ملتان کے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی 68 روپے فی کلو ملے گی شہر اولیات سے چینی کا بہران ختم درامت کی گئی 240 میٹرک ٹن چینی ملتان پہنچ گئی وزیر طوانہ پنجاب ڈاکٹر اختر ملک نے خوشخبری دے دی سولت بازار میں چینی 80.50 اور سیل پوائنٹس پر درامت شدہ چینی 82.50 روپے فی کلو ملے گی کوہ سلمان سے سیاہوں کے لیے بڑی خبر سفاری جنگل پارک کا منصوبہ حتمی مراحل میں داخل پہاڑوں میں بننے والا جنگل دو کلومیٹر طویل اور ایک کلومیٹر چوڑا ہوگا سیاہوں کی سہولت کے لیے جیپ ٹریک بھی بنے گا چنوبی پنجاب کی ترقیات اس کیموں کو ملے گی اب خصوصی توجہ چنوبی پنجاب سیکیٹریٹ نے کام شروع کر دیا تمام منصوبے جنگل پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پود مانیجر کرے گا ادھر سیکیٹری ہاؤزنگ لیاکتلی چٹھا نے جنگل پنجاب آفیس میں شکاہ سل افتتاح کر دیا بہاول پور سے بہاول اگر ٹریک پر تمام سٹیشن دس سال بعد پھر سے آباد ہونے کو تیار ریلوے نے امروکہ ایکسپریس روٹ بہال ہونے کوئی نوی سنادی حکومت کی جانب سے ایک سو تیراسی کلومیٹر ٹریک کے لیے بارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کے ٹینڈرز جاری لوکل ٹرین چلنے پر شہریوں کاملے جھلے رد حمل کا اظہار اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں تحریک انصاف میں گروپ بندی نے معاملہ خراب کیا سابق مام نے خصوصی وزیراعلا پنجاب جاوید اختر انساری اپنی ہی پارٹی پر برس پڑے کہا کہ فیاضل حسن چوہان دو ہفتے تک بہترین وزیر تھے اب انہیں بھی ہجا دیا گیا ہم نے سخت ترین اپوزیشن برداشت کی کل ایم پی اے جاوید اختر انساری کو مام نے خصوصی وزیراعلا پنجاب کے عہدے سے پارک کیا گیا تھا یہ لابیوں ہیں جن کی بھی ہیں چر رہی ہیں ہوتی رہیں چوہان سے اچھا میں کہوں گا اس ٹیم جو کام کر رہا تھا چار دن پہلے خبر بھی تھی کہ پوری کبینہ میں جو کام کر رہا وہ چوہان کر رہا ہے تو آج اس کے لیے بھی دیکھ لو اس پر بھی اٹا دیا گیا ہے میں تینوں جلسوں میں میں موجود تھا گجرہ والا کراچی اور کوئٹا ریکارڈ جلسے تھے صرف جلسے نہیں تھے بلکہ وہ ریکارڈ توڑ جلسے تھے اور انشاءاللہ تعالی پشاور اور اس کے بعد ملتان یہ پچھلے جلسوں کا ریکارڈ توڑے گا ملتان میں پی ڈی ایم کا جلسہ تمام جلسوں کا ریکارڈ توڑے گا سینئر لیگی رہنما تلال چوجی کا دعویٰ روحی سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ گلگت بلتسان الیکشن میں نون لیگ اکسریہ سے جیتے کی ملتان میں کاف لیگ نے پیپلز پارٹی کی بڑی وکٹ اڑا دی سابق ممبر سبای اسیملی رائے منصب علی خان کا کاف لیگ میں شمولیت کا اعلان بولے کاف لیگ میں شمولیت کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے نون لیگ کے شیر آپس میں لڑ پڑے لئیہ میں لگی اہدے داران کی تقریب حل پرداری بد نصبی کا شکار اہدے داران گروپنگ بنا کر نارے لگاتے ہوئے آپس میں لڑ پڑے کارکنان میں بائن تلک کلامی زلائی کے عادت میں بیچ برشاؤ کر آیا ملتان کی زلہ کا چہری میں سٹام پیپر اور ٹکٹین آیا آپ مخصوص جگہوں پر مہگے داموں فروخت ہونے لگیں بکلا اور سائلین پریشان کہتے ہیں کہ سو والے سٹام پیپر کی قیمت پانچ سو روپے سے بھی بڑھ گئی ہے زلائی انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ ڈسٹرک سپورٹس ریپارٹمنٹ نے کمیشنر ملتان کے حکمات ہوا میں اڑا دیئے کلا فانا قاسم باغ سٹیڈیم کا جوگنگ ٹریک تحال نہ مکمل شہری نالا کمیشنر جاوید محمود اکتر کی ہدایت پر پندرہ اکتوبر کو جوگنگ ٹریک مکمل کیا جانا تھا پر اکیاتی کام اور مہنگائی کنٹرول کرنا اولین ترجی ہے نئے تائینات ہونے والے کمیشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ارشاد احمد کا سہولت بازاروں کا دورہ سہولت بازار میں دی جانے والے سہولیات پر اظہار اتمنان کہا کہ پروٹوکول نہیں چاہیے عوام کو رازی کرنا مقصد ہے پارک سینٹ ہارٹیکلچر ایتھاری جی کو آخرکار ملتان کے شہریوں کا احساس ہو ہی گیا بدلتے موسم کے پیشے نظر گرین بیلٹس میں محول دروز درخت لگانے کا فیصلہ محسوم شاہ روڈ کے گرین بیلٹس میں لگنے کو نورکابس کے درخت کی جگہ مولسری کے درخت لگایا جائیں گے دی جی خان میں محکمہ ذرات کے جانب سے گلابی سنڈی کے خلاف آف سیزن مینجمنٹ مہم شروع ڈیپٹی ڈیریکٹر ذرات توسیع مہر عابد حسین کا کہنا ہے کہ گلابی سنڈی کو آف سیزن مینجمنٹ مہم کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے گلابی سنڈی کے خاتمے کے لیے محکمہ ذرات ٹیمیں کارشتکاروں کو رہنمائی فراہم کر رہی ہیں بہاول پور میں گلابی سنڈی کے بروقت اداروں کے لیے پیسٹ وارننگ مہم جاری آف سیزن مینجمنٹ مہم میں کاشکاروں کو تربیہ دی جانے لگی ڈیپٹی ڈیریکٹر پیسٹ وارننگ نجم الحسن ملک نے کاشکاروں کو کپاس کے بچے کچھے تینڈوں کو زمین میں دوانے کا مشورہ دے دیا بولے کاشکاروں کو موہم میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا پانچ ماہ سے تنخواہیں کیوں نہیں دی جا رہی ہیں رحیم ارخان میں سینتیز ای پی آئی ورکرز کا دوسرے روز بھی احتجاج فل فور تنخواہوں کے ادائیگی کا مطالبہ ملتان میں سماجی تنظیم بیداری کے جانب سے خواتین کے حقوق بارے نجی ہوتل میں سیمینار لاہور سے آنے والا خواتین ایم پی ایز کا وقت بھی سیمینار میں شریک خانے وال کی ساجزہ بی بی ہمت اور حوصلے کی زندہ مثال غریب اور مجبور خواتین کے لیے مثال قائم کر دی ساجزہ بی بی نے اپنی مجبوری کو آڑے نہ آنے دیا چھے بچوں کی کفالت اور شہر کے علاج معالجے کے لیے تندوری ہوتل بنا رکھا کہتی ہیں بچوں کے روشن مستقبل کے لیے دن بار محنت کرتی ہوں موسیقی